بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ پہ ہمیشہ مہرکان ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کو حاصل دنیوں سے محفوظ رکھیں خوش رہیں بات رہیں حج کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو آپ سب کو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی جو خزیلت دیچی ہے میں نے اس دستین کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھ و قرور و درود و سلام السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا نور اللہ آپ کو یہ سب چیزیں نظر آ رہی ہوں گی جو میں نے چیزیں آج میں نے جو بنا رہی ہوں نا آلو پالک تو اس میں جو ساری چیزیں ڈلنی ہیں وہ آپ کو مسالے سارے دکھائیں تو اس کو واش کیسے کرنا ہے وہ بھی آپ کو طریقہ بتایا ہے کہ ایک نیچے باسکٹ ہو اور ایک کو اوپر نیٹ والی ہو تو اس سے اچھا سا نا واش ہو جاتا ہے اور سارا وہ نکل جاتا ہے کچھرا وغیرہ سب نکل جاتا ہے نیچے جب ہوتا ہے نا تو وہ اچھے سے پوش ہو کے تو اچھے سے نکل جاتا ہے وہ بار بار اس طرح سے نہیں کرنا پڑتا ہے وہ چھانی ٹائپ جو ہوتا ہے نا جالی وہ اس سے بس اٹھا لیں تو وہ نیچے سے پانی نکل جاتا ہے اور اسی طرح یہ پالک کو بھی میں واش کرتی ہوں کہ نیچے ایک دیچ کی یا کوئی اور ایسا باول وغیرہ رکھیں جو آپ کے نیٹ کے برابر کا ہو نیٹ اس کے اندر چلا جائے تاکہ پانی سارا جب اوپر نیٹ اٹھائیں تو پانی جو اس کا ریت والا پانی ہے وہ سارا اس کے اندر چلا جائے تو دو تین پانی یہ پالک کو تو دھونا پڑتے ہیں لازمی دو تین پانی تو دھو کے پھر اس میں سے ریت اچھے سے نکلتی ہے تو میں نے اس پھر تین پانی سے دھویا تھا اچھی طرح اور بس پھر اس کو تھوڑا سا نچڑنے کے لیے رکھتی ہے تھا پانی نکل گیا تو پھر میں نے جو مسالہ بھونا تھا اس میں آلو پھر بھونے اور پھر یہ ڈالا تھے پالک تو ابھی یہ تو پیاس ادرک اور لسل ہری میچ ہیں ان کو بھی اسی طرح میں نے واش کر لیا تھا نیچے ایک اس کا وہ ہے باکس جو جس میں پانی جاتا ہے اور یہ اوپر نیٹ ہے تو یہ بھی پورے سیٹ بھی ملے جاتا ہے باہر سے مارکٹ سے تو آپ پورے سیٹ بھی لے سکتے ہیں اس طرح سے جیسے یہ ہے تو وہ بیسٹ رہتا ہے اسے واش اچھا ہو جاتا ہے یہ آئل میں نے گرم کر لیا تھا میں آئل کم ہی ڈالتی ہوں لیکن یہ جو پالک ہے وہ زیادہ اس میں پڑتا ہے یہ آئل تو اس وجہ سے تھوڑا سا ہوئی زیادہ ہے نارمل سے تو اس میں ڈیماٹر لسلن ادرک پیاز ہری میچ اور سابت لال میچ واقعی پاودر ہے لال میچ کل اور نمک حلدی اور یہ ساری چیزیں جو مسالے ہوتے ہیں اگر مسالے کے وہ بھی سارے اور یوگرٹ ڈال کے ان کو اکٹھائی میں تب بھون لیتی ہوں تو پیاز کو ہلکا سا بس براؤن کر کے اس میں باقی سارے مسالے ڈال کے دیچکے میں ہی میں اس کو ہینڈ برینڈ سے برینڈ کرتی ہوں تو آپ نے میری ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ میں دیچکے میں ہی اس کو برینڈ کرتی ہوں تو مجھے یہ ایزی لگتا ہے اس کو پھر جب میں یہ اچھے سے برینڈ ہو جاتا ہے پھر تھوڑا سا بھون کے اول میں اس میں آلو ڈالیں اچھے سے کٹنگ ہوئی بھی ہے مطلب نارمل سائز کی کٹنگ ہے تو اس میں میں نے تقریباً چھے تھیں اپالک کی نا جو گٹیاں سے ہوتی ہیں وہ چھے تھیں چھے ہیں ساتھ تو اس میں میں نے آلو تقریباً ایک کلو ڈالے ہیں یعنی کہ میں تو پیس کا حساب رکھتی ہوں کہ چار پانچ پیس تسرا تو وہ پھر میں نے ڈالیں اور کٹنگ لیکن بس ایسی کرنی ہے بڑی خوبصورت سی نہ نہ بہت بڑی نہ بہت چھوٹے نارمل سا اب یہ آئل نکل آیا جیسے اس کا اچھے سے تو آئل الگ نکال لینا چاہیے جب بھی آپ پالک بنائیں تو آئل جو ہے نا نکال کے سائی پر رکھ لیں تھوڑا سا جتنا بھی آپ نکال سکتے ہیں وہ نکال کے تھوڑا سا رکھ کے اور ہاف مطلب نکالنے ہاف رکھ لیں اس طرح جیسے بھی آپ کو ایزی لگتا ہے کہ تھوڑا سا آپ نکال لینے کے بھناوا آئل اور پھر آپ پالک ڈالیں ٹھیک ہے تو پالک کو اچھی طرح بھوننے آلو میں اور اس طرح جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کو بھون کے پھر جب اس کو آپ ہاں تم میں رکھتے ہیں یہ میں اس لیے یہ دکھایا چلی کا یہ بھی میں نے تھوڑی سی ایڈ کی تھی اس میں یہ جب بروسٹر ہوئے رہا ہم لوگ کھاتے ہیں نا تو بروسٹر کے ساتھ یہاں پہ یہ چلی دیتے ہیں وہ جو سابت ریڈ میرچ ہوتی ہے نا اس کو انہوں نے گرینڈ سا کیا ہوتا ہے تو وہ میرے پاس تھی پڑی ہوئی تو ابھی میں نے اس میں ایڈ کی تو اس سے بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے وہ میں نے اس میں ڈالی تھی تو یہ تھوڑا دم میں اس لیے رکھا ہے کہ آلو گل جائیں میتھی تو بڑی وہ میتھی سوری پالک تو بہت جلدی گل جاتی ہے لیکن آلو تھوڑا ٹائم لیتے ہیں تو ان کو جب تک آلو نہیں گل جاتے اس کو رکھنا ہے دم پہ تھوڑا سا پانی آہ ڈال کے اور یہ ریڈی ہوگئے الحمدللہ تو جو آئل نکالا تھا ہم نے تھوڑا سا سائی پہ وہ اس کے اوپر ڈکور کے لیے چاہیے ٹھیک ہے جیسے کوئی گیسٹ آتا ہے اگر اس میں آپ نے آلو پالک بنائی آئی آلو پالک تو خیر گیسٹ کے لیے نہیں ہوتی زیادہ ہم لوگ گھر میں بناتے ہیں اور پالک گوش بناتے ہیں مہمان کے لیے تو اس میں بھی یہی طریقے سے بنا کے تو اس میں گوشت اس کو بس گلا لینا ہوتا ہے اس میں آلو کو ہم نے گلایا تو یہ ہے کہ آئل جو ہے اوپر ڈکور کے لیے تھوڑا سر رکھ لیں یہ آئل اچھی چیز نہیں ہے دل کے لیے فیٹ کے لیے اچھا نہیں ہے اس لیے بس تھوڑا ہی ڈالنا ڈکور کے لیے یہ چار میں نے ساتھ رکھا تھا ساتھ یہاں پہ خوبز ملتے ہیں بزار سے اس کو خوبز کہتے ہیں روٹی کو اس کو خوبز کہتے ہیں تو یہ میں نے ساتھ رکھا تھا ساتھ یوگر ٹرک دیا تھا کہ کسی کو ساتھ دہیں لینی ہے تو یہ میں نے بنایا تھا اور ابھی تو میرے ہزبینڈی پاس تھے آہ فراز اور آہ میری جو بہو ہے وہ تو مما کی طرف تھے تو پھر ہم لوگوں نے ابھی کھانا کھایا اور یہ جو ہے نا اب آپ ٹیسٹ کر کے آپ کو بتاتے ہیں میرے ہزبینڈ آپ پھر انجوائے کریں اس کو اور مجھے اجازت دیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش عباد رکھے اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور یہ اس میں ہی نے اللہ تعالیٰ بہت سی رحمت برکت نازل کرے آمین